السلام علیکم ڈیئر امڈیکیٹین جیسا کہ آپ سب طلبہ آج کل بہت مصروف ہیں اب بعض تو سٹڈی میں مصروف ہیں اور بعض ریجسٹریشن کے مراحل سے گزر رہے ہیں اور پھر جب ریجسٹریشن کے دوران جن طلبہ سے غلطیا ہوئی ہیں وہ تو ذہنی عذیت کا بھی شکار ہے ان کو سخت تشویش بھی ہے کہ کیا ہوگا اس پر تو میں نے ابھی ویڈیو بنایا کہ شاید چھپ بیس جولائی کو ایڈٹ کا آپشن ملے گا پھر جو غلطیا کر چکے ہیں آپ لوگ تو ٹھیک کریں گے اس ویڈیو میں ہم امڈیکیٹ کی تاخیر کے بارے میں بات کرتے ہیں سٹڈنٹ نے پی ام ڈی سی کو سوال بیجا تاکہ کیا امڈیکیٹ کی تاخیر کے امکانات ہیں ڈیلے ہونے کے تو اس بارے میں ایم ان بی اردو نے ایک اہم پوسٹ شائع کیا ہے اپنے ٹویٹر پیچ پر وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سٹڈنٹ کی جانب سے بیجے گئے ام ڈی کیٹ تاخیر کے سوال پر پی ام ڈی سی حکام کا کہنا ہے کہ فیلحال ام ڈی کیٹ امتحان میں کسی قسم کی تاخیر ممکن نہیں تاہم ملکی حالات کے پیش نظر کسی تاخیر کے حوالے سے کچھ کہنا کابل از وقت ہوگا اور پھر نیچے بریکنگ نیوز اس میں لکھا ہے ام ڈی کیٹ امتحان میں تاخیر کے امکانات نہیں پی ام ڈی سی حکام کا کہنا ہے کہ ام ڈی کیٹ امتحان میں مزید تاخیر کے امکانات تاہال روشن نہیں ہے تو اس میں دو تین پوائنٹ ہیں ایک یہ کہ پی ام ڈی سی نے صاف کہا ہے کہ تاخیر ممکن نہیں یعنی پی ام ڈی سی کی طرف سے تاخیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ام ڈی کیٹ اگزام کو ڈیلے کریں لیکن ساتھ تو یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کے حالات کچھ اے سے نظر آتے ہیں کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ امکان بھی انہوں نے رد نہیں کیا ہے کہ ملکی حالات کے پیش نظر شاید ام ڈی کیٹ کو ڈیلے بھی کرنا پڑے تو امکان تو ہے لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ ڈیلے نہ ہو جائیں اور جو تیسری بات انہوں نے کی ہے کہ مزید تاخیر کے امکانات تحال روشن نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ام ڈی سی ستہ ایس اگز کو ہی ام ڈی کیٹ کرنا چاہتا ہے اور میری اپنی رائے بھی یہ ہے کہ ستہ ایس اگز کو ہو جائے تو یہ طلبہ کے لئے مفید ہوگا کیونکہ دو لاکھ دس پندر بیس ہزار طلبہ تو یہ ٹس دیں گے اور ستہ ایس اگز تک شاید ان کا افیسی کا ریزلٹ نہیں آیا ہو تو جو طلبہ دو لاکھ بیس یا پچیس ہزار میں سے سیلیکٹ ہوں گے ان کی طالت صرف سولہ ہزار ہیں ان میں اکثریت ایس ہی ہے کہ وہ رہ جاتے ہیں اس امتحان میں بی بیس یا بیو ڈی ایس یا دیگر الائیڈ ہیل سینسز کے پروگراموں میں داخلہ لینے سے اور وہ سمپل بیس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک اچھا موقع ہوگا کہ جب اس ٹس میں ناکام ہوئے تو بی اس میں تو داخلہ لے سکتے ہیں اور اگر اس امڈیکیٹ امتحان کو ڈی لے کیا گیا خاص کر اکتوبر یا نومبر میں تو پھر ان کو یونیورسٹی اور کالجز میں بی اس کے داخلے نہیں ملتے کیونکہ وہ اپنے داخلے پہلے سے مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو ان سٹوڈنٹ کے لیے یہ بہت مفید ہوگا جو اس امتحان میں کامیاب نہ ہو جائے تو کم اس کم ان کا سال ضائع ہونے سے بچ جائے گا باقی فیصلہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور پھر پی ام ڈی سی کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جس وقت چاہے تو اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ٹائم پر بھی کر سکتے ہیں